اسلام علیکم فرینڈز آپ دیکھ رہے میرا یوٹیوب چینل کنسپچنل نولیج اور میں ہوں آپ کا ہوس محمد اجمل لیئر فرینڈز امید کرتا ہوں کہ آپ لوگ خیریت سے ہوں گے آج کی ویڈیو میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں آج کی ویڈیو میں فرینڈز آپ کے ساتھ شہید ملت گورنمنٹ گلز ڈگری کالیج فرسٹ ایئر اردو کا جو لازمی پیپر ہوتا ہے پری انجینرنگ پری میڈیکل کومرس آرٹس کمپیٹر سائنس ہمینٹیز گروپ یہ تمام گروپس کے لیے جو ہے یہ پیپر جو ہے وہ اردو کا ایمپورڈٹ ہوتا ہے ٹھیک ہے یہ لازمی ہوتا ہے یہ سب گروپس نے دینا ہوتا ہے تو ان کا جو شہید ملت گورنمنٹ گلز ڈگری کالیج میں جو اردو کا پریلیم پیپر آیا ہے ٹھیک ہے وہ آپ کے ساتھ اس ویڈیو میں آج شیئر کروں گا اور اس کے آپ کو ایم سی کیوز بھی جو ہے وہ فل آؤٹ کرواؤں گا آپ اس پیپر کی اچھے طریقے سے تیاری کیجئے گا کیونکہ یہ جو ہے گورنمنٹ کے جو ہے وہ کالیج سے پیپر دیا گیا ہے تو اس میں سے ایکسپیکٹیڈ ہے کہ پیپر آپ کا لگ جائے ٹھیک ہے آپ اس کو ایک دفعہ ضرور جو ہے وہ تیاری کر لیجئے گا اس چیز کی ساتھ ہی آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ یہ جو پیپر ہے یہ نیو پیپر پیٹرن پر بنایا گیا ہے ٹھیک ہے اور جس میں آپ کو معلوم ہے کہ اردو کے پیپر میں 40 مارکس کے ایم سی کیوز ہوں گے 40 مارکس کے شورٹ کوشن آسرز ہوں گے اور 20 مارکس کے لونگ کوشن آسرز ہوں گے ٹھیک ہے تو یہ اس پیٹرن پر بنایا گیا ہے تو چلیے فرینڈ اب سٹارٹ کرتے ہیں اچھا جو اس پر ٹک لگے ہوئے آپ نے ان کو نہیں دیکھنا جو میں ٹک لگاؤں گا آپ نے وہ چک کرنے ٹھیک ہے شائر فطرت انہیں کہا گیا ہے الطاف حسین حالی احسان دانش مرزا غالب ماہر القادری تو اس کا جو کریکٹ آپشن ہے وہ ای تنگ احسان دانش ہی ہیں ٹھیک ہے اس کے علاوہ نیکس کوشن آپ کے پاس انہیں عوامی شائر کہا جاتا ہے الطاف حسین حالی نظیر اکبر آبادی احسان دانش پروین شاکر تو عوامی اور جمہوری شائر نظیر اکبر آبادی کو کہا جاتا ہے انہیں قومی شائر کہا جاتا ہے الطاف حسین حالی مرزا غالب احمد فراز منیر نیازی یہاں پر یہ بات جو ہے وہ برے سگیر کے قومی شائر کی بات ہوئی ہے ٹھیک ہے پاکستان کے قومی شائر آپ کو معلوم ہے ڈاکٹر علامہ محمد اقبال ہے یہاں پر یہ برے سگیر جب پاکو ہند ساتھ تھے تو اس وقت کہ قومی شائر کی بات کی جاری ہے تو اس وقت جو قومی شائر تھے وہ الطاف حسین حالی تھے اسے ہندوستان کی الہامی کتاب کہا جاتا ہے دیوانِ غالب دیوانِ حالی دیوانِ شبلی ان میں سے کوئی نہیں تو دیوانِ غالب دیوانِ غالب کو جو ہے ہندوستان کی الہامی کتاب قرار دیا گیا ہے نساب میں شامل سبق خواجہ حسن نظامی کے سبق کا عنوان ہے قومی اتفاق فاکے کا روزہ زبان گویا بیگم کی بلی تو اس میں آپ کو بتا دوں کہ جو کوریکٹ آنسر ہے وہ ہے فاکے کا روزہ فاکے کا روزہ جو ہے آپ کی بک میں چپٹر اس کو خواجہ حسن نظامی نے تحریر کیا ہے سبق بیگم کی بلی ان کا تحریر کرتا ہے امتیاز علی تاج آگہ حشر کاشمیری مستنسن حسین تاڑل الطاف حسین حالی تو بیگم کی بلی جو ہے وہ امتیاز علی تاج نے جو ہے وہ لکھی ہے ٹھیک ہے یہ اس کا کوریکٹ اپشن ہے دبستانِ لکھنوں کے نمائندہ شاعر ہیں حیدر علی آتش مرزا غالب خواجہ میر درد میر تکی میر تو کوریکٹ اپشن ہے حیدر علی آتش ٹھیک ہے نیکس کوشٹن ہے آپ کے پاس ڈاکٹر ابو لعیس صدیقی کا یہ مضمون شامل نساب ہے قومی اتفاق زبان گویا کچھ ذریعہ تعلیم کے باب میں ان میں سے کوئی نہیں تو جو کوریکٹ اپشن ہے وہ ہے آپ کا کچھ ذریعہ تعلیم کے باب میں منشی پریم چند کا یہ افثانہ شامل نساب ہے زیور کا ڈبا عید ماجی ان میں سے کوئی نہیں تو جو کوریکٹ اپشن ہے وہ ہے زیور کا ڈبا ایک انار صد بیمار ان کا تحریر کرتا ہے شکت تھانوی ابن انشاء احمد نظیم قاسمی الداف حسین حالی تو یہ جو ہے وہ ابن انشاء نے تحریر کیا ہے ربائی میں مصرے ہوتے ہیں دو تین چار پانچ تو ربائی میں بسکلی چار مصرے ہوتے ہیں نساب میں شامل غالب کا خط ان کے نام ہے میر مہدی مجروح خان محمد نیاز الدین صدیق جعوید الداف حسین حالی تو میر مہدی مجروح ملکہ بلکیس کا محل ان کا تحریر کرتا ہے کمر علی عباسی پریم چند خواجہ افتاب حسن تو کمر علی عباسی پروین شاکر کی یہ نظم شامل نساب ہے مشورے خوشبو عشق ان میں سے کوئی نہیں تو کریکٹر اپشن آپ کا مشورے شگوفے ان کی تصنیف ہے شفیق الرحمن شوکت تھانوی کمر علی عباسی امتیاز علی تاج تو شفیق الرحمن نساب میں شامل نظم چاند میری زمین کے خالق ہیں اقبال عظیم ساکی جوید ماہر القادری نظیر اکبر آوادی تو ساکی جوید ربائیات سلام مراسی ان کی تصنیف ہے میر انیس اہتان دانش نظیر اکبر آوادی مرزا غالب تو ربائیات سلام مراسی ان کی تصنیف ہے میر انیس نساب میں شامل سبق نساب میں شامل اقبال کی نظم کا عنوان ہے مرد مسلمان شاہین کا جہان ٹیپو سلطان پہاڑ کا نشان تو مرد مسلمان لالہ و سہرہ ان کی تصنیف ہے علامہ اقبال احسان دانش احمد نظیم قاسمی احمد نظیم قاسمی رئیس امروہی تو رئیس امروہی ساکی جوید کا اصل نام تھا سید شوکت علی سید اکبر علی سید معصوب علی ان میں سے کوئی نہیں تو سید شوکت علی ان کا اصل نام تھا تو فرینڈز یہ ہم نے بیس ایم سی کیوز جو تھے وہ آپ کے سولف کر لیے ہیں ٹھیک ہے آئیے اس پیپر میں بیس ایم سی کیوز دیئے گئے ہیں ٹھیک ہے تو اب ہم جو آپ کا کوششل آنسرز ہیں اس پارٹ کو بھی دیکھتے ہیں ٹھیک ہے یہ آپ کو نظر آرہا ہوگا یہ شہیدیں ملت گورنمنٹ گلز ڈگری کالج کا حصہ بھی مختصر جواب کے سوالات اب یہ اقتباس دیکھ سکتے ہیں اقتباس کی تشریح کرنی ہے آپ کو اور اقتباس جس چپٹر سے لے گیا اس کا نام اور اس کے مصنف کا نام بھی آپ نے تحرین کرنا ہے یہ دس مارکس کا ہے ایک اقتباس جو پہلا والا ہے وہ آپ کو تھر کی نادیا کمانچی سے دیا گیا ہے اور دوسرا اقتباس جو ہے وہ آپ کو خامخواہ سے گیا گیا ہے ٹھیک ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں دونوں میں اس کو تھوڑا سا اس کے بعد جو آپ کو تشریح دی گئی ہے اس میں پانچ تشریحات دو ہیں وہ آپ کو گیوین ہیں جن میں سے آپ کو دو کی جو ہے وہ تشریح کرنی ہے شاعر کے حوالے کے ساتھ پھر سوال نمبر دو جو ہے وہ آپ کے پاس مرکزی خیال اور جس کی تشریح ہے جس بند کو کہتے ہیں اس میں سے کوئی آپ کو ایک کرنا ہے تین آپ کو یہاں پر گیوین ہیں چکی داد رہے نام اللہ کا سائیڈ ایفیکٹس نیکس کوشن جو کوشن نمبر فائف ہے آپ کے پاس وہ منتخب کرتا سبق کے مصنف کا مختصر تعارف تحریر کرنا ہے آپ کو آپ کو اس کے تین جو ہے وہ اسباق کے نام دیا گئے ہیں جس میں سے پہلا قومی اتفاق زبان گویا خامخوا کی لڑائی یہ آپ کا سیکشن بی تھا جو جس میں آپ کو چار سوالات کرنے تھے اور ایک سوال جو ہے وہ دس مارکس کا ہے تو چار سوال آپ کے چالیس مارکس سے ہو جائیں گے یہ سیکشن بی تھا سیکشن سی میں آپ کو بیس مارکس کا ہے جس میں سے آپ کو صرف کوئی ایک ہی سوال اٹیمپ کرنا ہے وہ سوال اس طریقے سے دیا گیا ہے آپ کہ در جل میں سے نصر نگاروں میں سے آپ نے کسی ایک نصر نگار کی جو ہے وہ نصری خصوصیات تحریر کرنی ہے مولانا الطاف حسین حالی سر سید احمد خان مستنصر حسین تار یعنی ان تینوں میں سے کوئی آپ ایک اٹیمپ کر سکتے ہیں اور اگر آپ نصر نگار نہیں کرنا چاہ رہے تو اس کے بعد اس میں ایک یاک آپشن کر کے شاعر کے کلام کی حسوسیات تحریر کرنی ہے جس میں آپ کے خواجہ میر درد مومن خان مومن میر تکی میر تو یہ آپ کے پاس ٹوڈل چھے جو ہیں وہ تفسرے بننے جن میں سے کوئی صرف آپ نے ایک ہی اٹیمپ کرنا ہے یہ جو تھا پورا پیپر شہید ملت گورنمنٹ کالج کا تھا جو آپ لوگ کے ساتھ میں نے شیئر کیا اردو کا اور اس میں جو ہے وہ آپ کو ام سی کیو ساری سولف کروائیں اس کے بعد ملتے ہیں فرینڈ نیکس ویڈیو میں تب تک کے لئے اللہ حافظ